بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لَا نُقِيهُ عَجَرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَالَ عَبَمْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام آباب خیر سے ہوں گے اللہ جللہ حجدہو کہ انام اور اکرام پر ہم تھوڑی بات کریں گے کہ ایک وہ چیز ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے جو وقتی طور پر خاص ہے لیکن کسی نہ کسی کمی اور کجی کا عاشقات ہو رہی ہے اس کے اندر نقص آپ کو ضرور ملیں گے اسی لیے کہا کیا ہے کہ اس دنیا سے وفاداری کی امید رکھنا یہ جہل ہے اور یہ بے وکوی ہے تو بھئی کس سے امید رکھیں کہا کہ اگر وفاداری کی امید رکھنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسولِ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ بہت بڑے بلی پھن رہے ہیں اللہ جلالہ وجدوں نے ان کو پیلم سے بڑا نوازہ تھا روحانی شخصیتیں تصوپ کے مہر میں آپ جا رہے تھے کہ ایک بادشاہ کی لوڈی سج دھچ کر کے زیورات میں آ رہی تھی بولا ہوں کے ساتھ اور شاید بادشاہ کے محل کی طرف ہی جا رہی تھی آپ آگے بڑے اسے دیکھا وہ تو بڑی حسین تھی بڑی جمیل تھی پوچھا کہ کون ہیں آپ اور انہیں بتایا کہ میں فلا بادشاہ کی لوڈی ہوں ان کی کنیز ہوں تو یہ چونکہ ایک گوسیدہ حالت میں تھے غریبی بھی تھی آپ پر اور قرآن ایک امامہ پیڑ رکھا تھا آپ نے کہا کہ میں آپ کو خریدنا چاہتا بڑی بات کرتی مالک بن دینار کہاں غریبی کے حالت تھی اور کہاں جو ہے وہ ملکہ جسی سج دھچ رکھنے والی کنیز اس نے کہا کہ حیرتو ہے قضر آپ مجھے خرید سکتے ہیں بلکل خرید سکتا ہوں تو اب اس ملکہ نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اپنے ساتھ رکھ لیا جائے تھوڑا چوغل بھی ہو جائے گا اور بادشاہ اسے تھوڑا تفریح اور مزہ بھی کر لیں گے بادشاہ کے مالک پہنچ گئے اور اس نے تمسور کرتے ہوئے مزہ کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ مالک بن دینار بڑا شخص مجھے خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی حس پڑا وہ بھی مزہ کے بڑے میں تھا کہا کہ ہاں جناب آپ خریدنا چاہتے ہیں بلکل خریدنا چاہتا ہوں بادشاہ کو تجسس ہوا کہ ہی لگتا نہیں جس کے کپڑے کی سلامت نہیں ہے ستھرے کپڑے نہیں ہیں یہ کیسے یہ خرید سکتا ہے لیکن اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ میری اس کنیز کی قیمت کتنی لگاؤ گے اس نے کہا کہ دو گھٹلیاں بجور کی بادشاہ حیران ہوا کہا کہ یہ وہ جو ہے میری کنیز ہے جسے زمانہ سونے میں دول کر لینا چاہتا ہے اور عام ہے کہ اس کی قیمت دو گھٹلیاں لگا رہی ہیں مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بلکل اس کی قیمت کتنی بنتی ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہی نقص ہیں اس نوٹی ملیٹھی کے ظاہری طور پر خوبصورت ہے اس کے اندر سارے نقص ہی نقص ہیں کمی کمی کچی اس کے اندر بھری پڑی ہے بادشاہ نے کہاں دیکھتے نہیں مہچویر خوبصورت حسین مکلے بہار سب کچھ تو ہے اس کے اندر کہاں نا نا کہاں کہاں کہ اگر یہ میک اپ نہ کرے تو اس کا حسن جو ہے نا بائد ہو جائے اگر یہ سر پر دیل نہ لگائے تو اس کا سر جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو رید ہی آتی ہے یہ دھوکتی بھی ہے اور کہاں کہ اگر آپ سے تگڑا شخص مل جائے تو آپ کی وفاداری کو آگ لگا کر ہی چلی جائے تو نقص ہے نا اس کے اندر کہاں کہ اگر اسے سترا قبلہ نہ ملے اور دو چار روز نہ نہ آئے تو اس سے بند گوہ نہ شروع ہو جائے تو وہ بادشاہ کی ہاں سے کھل گئے مالک بن بینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بے وفا بھی ہے اور نقص اور کمی کجی والی بھی ہے اب آپ ہی بتائیں بے وفائی کی قیمت سونا ہوتا ہے یا دو گرلی خجور کی وہ بھی ہے بادشاہ بیٹھ گئی اس نے کہا آپ بیٹھو میرے ساتھ اب بات ہم کر سکتے ہیں کہا کہ کوئی جیسی چیز ہے کہ جو آپ نے اس کے اندر کمی کجی بتائی ہے اس جیسی کوئی شائع ایسی ہو کہ جس میں کمی کجی نقص نہ ہو کہاں بلکل ہے کہاں ہے کہ بلکل اتنی سہنی قریض ہوگی کہ جس کا حسن اگر ظاہر ہو جائے تو چاند بھی شربا جائے اتنا حسن اس پر ہوگا کہ اگر وہ برا پڑے تو سورج ماد پڑ جائے وہ تسریم کے پانی سے نہائی ہوئی ہوگی وہ کامور اور جناب والا جاکوز کے گنگر پہنے ہوئی ہوگی اور عمر اس کی کم نہیں ہوتی عمر اس کی بڑتی نہیں اس کے چیرے پر جھریاں نہیں آتی وہ نہائے نہ بھی تب بھی شہزادی ہے نہا لے تو پھر بھی شہزادی ہے کہاں کہ ایسی ہے کہ جسے آنکھیں دیکھتی رہ جانے وہ اتنی حسین اور اتنی جمیل ہیں کہ اگر وہ زمانے میں آج سارا زمانہ اس کا عاشق بن جائے کہاں کہ وفادار ہے کہاں کہ ہاں وفادار اتنی ہے ایک بار آپ کو دیکھ لیں پھر کبھی نہیں چھوڑے گی آپ کو پادشاہ نے کہا سودا بڑا اچھا ہے یہ کنیز بتا کہاں ملے گی کہاں کہ یہ کنیز اللہ کے پاس ہے جنت کے اندر کہاں ٹھیک جنت کے اندر ہے تو کیا رب مجھ سے کوئی سودا کر لے گا کہاں رب سودا کر لے گا کیسے اس راتے رب سے محبت کر لو تو رب کریم یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کا خود بھی ہو جاتا ہے جنت بھی اس ہی کو عطا کر دیتا ہے جنت کی ساری شہی کو بھی بتا دیتا ہے کہاں رب کے ہو جاؤ پھر جنت تمہاری رب کے ہو جاؤ جنت کی نہریں تمہاری وہ قرآن پاس میں نے آیت پڑھی ہے کہ عشق کرو رب سے محبت کرو رب کعبہ تمہارا عمل دایا نہیں کرے گا یہ جنت کی مثال بھی ہے کہ ایسا بندہ جو رب سے محبت کرتا ہے جنت میں چھائے گا رب برمایا گا کہ میرے بندے کو نہلا دو اس کو جنہ اوچھی پگ پہنا دو ہرا کپڑا پہنا دو اس کو جنت کے کمگن پہنا دو یا اللہ کرنا چاہے کہا کہ اس کو جنت کا دولہ بنا دو اب اس کے لئے بیٹھ بچا دوں تکی ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا نعمت طواب حاصلت مرتفہ کا وہ بندہ بن خود کہے گا بڑی اچھی جگہ ہے یہ بڑی حظیم جگہ ہے کہ مجھے جنت کی کہا جب یہ چیز کل گئی تو رب بے کعبہ خوروں کو غلمات کو اس کو نوکر بنا دے گا اور پھر آخری نعمت یہ ہوگی کہ رب بے کعبہ خود اس بندے کے سامنے آ جائے گا تو بتانا یہ چاہتا ہوگی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں پھر ہم ہیں یا کوئی وہ یہ نقص عیب کے ساتھ بھرے پڑے گئے اس چیز سے دل لگاؤ اس چیز سے محبت کرو اس چیز کے قریب جاؤ تو دائنی ہو ہمیشہ کی والی ہو جس کا حسن کبھی مات نہ پڑے جس کیا حتن کبھی کم نہ ہو کہ اسے دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ وہ آپ کو فقط رب کعبہ عشق میں اور رب کی جنت کے درمے سرائے گا خلاد یا اللہ ہمیں ہی طرح پر چلنے کی توفیق عطا پروائے فالد سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ